ہلو دوستو انسیک ٹیکسانمی میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ڈسکرپشن آب سن امپورٹن انسیک آرڈرز انسیک ٹیکسانمی یا انسیک کی جب ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں تو ان کے کوئی تقریباً 28 یا 29 آرڈرز بنتے ہیں اور اس میں مختلف قسم کی انسیک جو ہے وہ پلیس کی جاتے ہیں ہم سارے تو نہیں پڑھتے ہیں لیکن اس میں جو امپورٹن آرڈرز ہیں امپورٹن یا پرامینن آرڈرز ہیں انسیک ٹیک اس کو ہم پڑھیں گی تو اس میں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں آرڈر تائیس نورا یعنی انسیک کا وہ آرڈر جس کا نام ہے تائیس نورا اس کو آج ہم پڑھتے ہیں تو چلو سٹارٹ لے لیتے ہیں انسیک ٹیک آرڈر تائیس نورا انسیک ٹیک آرڈر تائیس نورا جو تائیس نورا کا لفظ ہے یہ گریگ اوریجن کا لفظ ہے تائیسانو کا مین ہے فرنج اور یورا کا مین ہے جو ہے وہ ٹیل تو اس ارڈر میں جتنی بھی انسیک ٹیک ہے ان کی ایک کریکٹرسٹک ہے بیسک کریکٹرسٹک کی ہے جس کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے وہ فرنج ٹیل یعنی تائیسانو مین فرنج اور یورا مین ٹیل یعنی انسیک ٹیک کی جتنی بھی ٹیلز ہوتے ہیں وہ فرنج پسم کے ٹیلز ہوتے ہیں جس طرح کی یہ کہتا ہے کہ یہ جو سلور پیش ہے اس کی اب ڈامین پیدے کو ٹیل ٹیلز ہیں ٹی پیلیمنٹس ہیں یہ سلور پیش ہے اور یہ فائر بریڈز ہیں یہ دونوں ایک ہی آرڈر میں جو ہے وہ شامل ہیں تو ان فرنج ٹیلز کی وجہ سے جو ہے اس کا نام رکھا گیا ہے تائیس نورا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایٹی ریگورٹس انسیکٹ ہے جو کہ ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایٹی ریگورٹس کیا ہے اور ایٹی ریگورٹس کیا ہے تو ایٹی ریگورٹس ہے وہ پریمیٹیو لی ونگلیس انسیکٹ ہے اور جو اٹی ریگورٹس ہے تو وہ ونگ انسیکٹ ہے اور وہ پریمیٹیو نہیں ہے اور اس کی دوسری کریکٹریسٹک یہ ہے کہ اس کی جو باڈی ہے وہ فلیڈ ہے اور افن کورڈ ویڈ ڈسٹی سکیل اور اس کا جو جسم ہے اس کی جو باڑی ہے اس پہ سکیلز ہوتے ہیں سکیل کیا ہے اگر آپ کسی بٹل پلائی کو پکڑ لیں تو بٹل پلائی کو جب آپ چھوڑ دے تو آپ کے ہاتھ پہ جو ہے وہ سپید سا کلر رہ جاتے ہیں وہ ڈسٹ سا رہ جاتے ہیں آپ کے انگلی پہ تو اسی کو اصل میں ہم کہتے ہیں سکیل ڈسٹی سکیل اس کو کہتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ ان کی جو باڑی ہے اس میں بھی وہیں سکیل جو ہے وہ ان کی باڑی بھی بھی ہوتے ہیں یہ فائر بریٹ والی بھی بھی ہوتے ہیں اور اس میں بھی ہوتے ہیں یہ تری ٹرمینل پیلمٹس پیلمٹس یہ ان کی کرکٹرسٹک ہے یہ دیکھیں یہ جو تری ٹرمینل پیلمٹس ہوتے ہیں ایک یہ پیلمٹس ہو گیا ایک یہ پیلمٹس ہو گیا اور ایک یہ پیلمٹس ہو گیا یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی کرکٹرسٹک یہ ہے تائیس انورہ کا کریکٹرسٹک یہ ہے تائیس انورہ آرڈر کا کہ ان کے باڈی کے ٹرمینل پورشن پہ یہ تین پیلمنٹس ہوتے ہیں اور یہ تین پیلمنٹس کہتے ہیں کہ یہ آلموسٹ ایکل ان لنٹ ہوتے ہیں یعنی یہ لمبائی میں برابر ہوتے ہیں تینوں دس سلور فش اینڈ فائر بریڈز یعنی اس میں یہ سلور فش ہے اور یہ فائر بریڈ ہے ٹھیک ہے یہ دونوں تائیس انورہ آرڈر میں انکلوڈڈڈ ہے یہ جو انسیکٹ ہے یہ دے آر ونگلیس انسیکٹ جس طرح میں نے بتا دیا کہ یہ ایٹیری گوٹ انسیکٹ ہے اور یہ ونگلیس انسیکٹ ہے یہ وہ انسیکٹ ہے جن کی جو لائف سپان ہوتی ہے وہ ایرز پہ محیط ہوتی ہے مطلب ایک دو دن یا اب تا دس دن نہیں ہوتی جو اکثر انسیکٹ کا اسی طرح ہوتا ہے ان کا جو لائف سپان ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایرز پہ مشتمل ہوتی ہے اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ جیدیر آر آباؤڈ ہنڈ سکس تاؤزنڈ سپیشیز ورڈ وائڈ یعنی دنیا میں اس کی تقریبا سکس ہنڈڈ سپیشیز پائے جاتے ہیں سلور پیش کو آپ نے نوٹ کیا ہوگا آپ کے اگر پرانے کپڑے ہیں اگر کپڑوں میں آپ دیکھ لیں تو کپڑوں میں بھی آپ کو یہی جو سلور پیش ہے یہ آپ کو ملیں گے یہی سلور پیش ہے جو آپ کے کپڑوں کو کہتے ہیں یہی سلور پیش اگر آپ کسی پرانے بک کو دیکھ لیں کسی کتاب کو دیکھ لیں جو آپ نے بہت عرصے تک ٹچ نہیں کیا ہو تو اس کے اندر بھی آپ کو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کیڑی یا یہ چھوٹی چھوٹی سلور پیش آپ کو نظر آئیں گے جو بلکل سپید یا وائٹ کلر باون کلر کے یا وائٹ کلر کے ہوتے ہیں اور آپ اس کو دیکھتے ہیں جو آپ کو کپڑوں کو بھی نقصان دے سکتے اور آپ کے جو کاغذ ہے جو بک سے اس کو بھی نقصان دے سکتے یعنی یہ ہیومن دولنگز میں جہاں پہ ہیومن رہتے ہیں وہاں پہ یہ آپ کو ملیں گے تو تشنورہ آرڈر کو ادھر ہی کنکلوٹ کر لیتے ہیں تینکس اینڈ اللہ حافظ